اور اب ذرا بات کرتے ہیں پنجاب کی پنجاب پولس نے لاہور میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں چالیس فیصد کمی آنے کا دعویٰ کیا ہے سرکاری عادت و شمار کے مطابق کچھ مہینوں میں وارداتوں میں کمی آئی ہے کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے سبائی در حکومت میں ایسی وارداتیں جو ہیں جو تقریباً کہا جا رہا رہا ہے کہ مہانہ جو ہیں وہ تقریباً بارہ ہزار سے اوپر ہوتی تھی اب کہا جا رہا ہے کہ جون اور جولائے میں تقریباً چھ ہزار کے قریب وارداتیں ریپورٹ ہوئی ہیں تو ظاہر ہے اوورال جو امن و امان کے سیچوئیشن دیکھا جائے پولس کے مطابق ایسا ہے کہ وارداتیں کم ہوئے ہیں اور امن و امان کے سیچوئیشن کافی حد تک بہتر ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہنی ٹرپ کی کیسز بہت زیادہ ریپورٹ ہو رہے تھے ان کی وارداتوں میں بھی کمی آئی ہے اور وہ جو گینگز تھے ان کو بھی پکڑا گیا ہے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے دوہانی ٹرپ کی وارداتوں میں ملوث ہوتے تھے اور پولس یہ بھی کہہ رہے کہ اس سال دو ہزار سے زائد گینگ اور چار ہزار سے زائد چور اور ڈکیت پکڑے جا چکی ہیں آج ہم اسی صورتحال پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے دی آئی جی پنجاب پولس فیصل کامران صاحب نے فیصل صاحب بہت شکری ہے آپ نے ہم نیوز کو وقت دیا صاحب لاہور میں چوری اور ڈکیتی کے وارداتوں میں اتنی بڑی جو کمی ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں کیا ایسا کام ہوا کیا ایسا محول بنا کے کمی آئی ہے ان وارداتوں میں کرائم کے اندر لاہور میں جو اب ہم نے پچھلے سال سے کمپیرزن کیا ہے پچھلے سال کے اس ٹائم ڈیوریشن تک اور اس سال کے یہاں پہ جو ابھی کرنٹ فگرز ہیں اس میں جو 40% کرائم کی ریڈکشن ہے اوورال اوورال اس میں سے کچھ ہیڈز ایسے ہیں جس میں 50% سے بھی زیادہ کمی ہے جس طرح ڈکورٹی ہے اسی طرح روبری سنیچنگ میں ہمارے 40% کمی ہے کچھ ہیڈز ایسے ہیں جس کے اندر 40 سے زیادہ ہے یا کچھ کام ہے تو ایوریج ہم 40% کرائم ڈیوریشن کی جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں کمی کی وجہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں ہمارا پیٹرولنگ پلان بھی آتا ہے اس میں ہماری پریونٹیو سٹیٹیجیز بھی آتی ہیں اس میں ہمارے جو ٹیم کی بہت ساری محنت ہے اور کرائم سپورٹس کی ایڈینٹیفیکیشن ہے اس میں ہماری وہ جو پولیسی ہے فری ریجسٹریشن آف ایف ای آر جس پہ ہم پچھلے سال سے پنجاب پولیس سختی سے عمل پہ رہا ہے کہ کوئی بھی کرائم چھپایا نہیں جائے گا یہ تمام چیزیں اور یہ تمام محنت اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے بھی اس کے اندر بہت بڑا رول ہے کہ جس کی ایفیکٹیو انویسٹیگیشن سے گینگز کی ٹریسنگ سے اور ایکچول کرمینلز کو موقع پہ پکڑنے سے اور کرائم ہونے کے بعد ان کو ٹریس کرنے سے جب یہ سارے ہم فیکٹرز ملاتے ہیں تو اس سے اوورال کرائم میں فرق پڑتا ہے اور یہ الحمدللہ یہاں سے جب سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس سے لے کے اپریل سے لے کے اب تک یہ جو 40% ریڈکشن کی ہم بات کرتے ہیں یہ ان سارے فیکٹرز کو ملا کے اور یہ یہ سارے فیکٹرز تو ظاہرہ آپ نے بتائیں بٹ اٹھ سیم ٹائم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آداد و شمار ہیں نمبر جویں یہ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اس کی بنیاد پر بہت زیادہ آپ کو ایک کنسسٹنٹ رائے قائم نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں وارد آتا ہے پھر سے بڑھ جائیں روٹین کا معاملہ ہے نمبر اوپر ہو جائیں گے پھر نمبر نیچے ہو جائیں گے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کنسسٹنسی کے حوالے سے اداد و شمار جو آپ نے کہا کرائم کے بلکل چینج ہوتے رہتے ہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ہم جب کرائم کا انیلیسز کرتے ہیں تو پورے سال کو دیکھتے ہیں اگر ہم کرائم کے چارٹس دیکھیں تو ہمیشہ کرائم کا ایک جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے سردیوں میں کرائم ریلیٹیولی کام ہوتا ہے اس کے بعد گرمیوں میں کرائم کی ویوز زیادہ ہوتی ہے ایک یہ فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ جو ایک سیزنل کرائم کی ویوز بھی آتی ہیں اسی طرح ہمارے امپورٹنٹ ایونٹس ایسے آتے ہیں جس کے اندر کرائم بڑھنے کا خطشہ ہوتا ہے مثال کے طور پر عید ہے بڑے جہاں پر پروسیشنز یا جیسے محرم آتا ہے یا عید الفطر ہے عید الازہ ہے چودہ آگست ہے اور ایسے ایونٹس جن کے اوپر پبلک کی گیترنگز ہوتی ہیں وہ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں کرائم بڑھتا ہے تو اس پیٹرن کو اگر لانگ ٹرم میں شٹیڈی کریں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جینوری سے اگر ہم اس کا چارٹ دیکھیں تو وہ جینوری سے انکریز ہوتا ہے کرائم جولائے آگست سپٹیمبر تک وہ ایک پیک پہ جاتا ہے پھر گریجولی تھوڑا سا کام ہوتا ہے یہ گراف دوہزار تئیس دوہزار بائیس دوہزار اکیس یہ ہم نے جب پچھلے دو تین سالوں کا کرائم کا انیلسس کیا تو ایک چیز کومن یہ ہے جو ایک اس کا پرمننٹ مین فیکٹر ہے کہ کرائم کی ٹینڈنسی یہ ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گرمیوں میں کرائم بڑھے گا تو وہ بڑھنے کی وجوہات بھی دیکھی جاتی ہیں ان وجوہات پہ کام بھی کیا جاتا ہے اور وہ کام کرنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا بہتر کر پائیں ہم نے وسائل کتنے بہتر کی ہیں کون کون سر فیکٹرز ہیں جس نے کانٹریبیوٹ کی ہے اس میں جو فیکٹرز انوالڈ ہیں اس میں دیکھیں لاہور ایک سیف سٹی ہے یہاں پہ سیف سٹی کا بڑا پروجیکٹ ہے بہت سارے سات ہزار دو سو کے قریب کیمراز یہاں پہ انسٹالڈ ہیں پچھلے سال میں یہاں پہ یہ کیمراز شاید فل پوٹینشل پہ کام نہیں کر رہے تھے لیکن گریجولی جب ان کی رپیئر مینٹیننس ٹھیک ہو گئی تو یہ ہمارا میجر پورشن لاہور کا بہت سارے کرائیم پاکٹس اور بہت سارے ایریاز کور ہونا شروع ہو گئے نہ صرف ان کی کوریج بہتر ہوئی پلاس ہمیں ٹریسنگ میں بھی اور ڈیٹیکشن میں بھی اس کا فائدہ ہوا جس کی وجہ سے یہ گینگز پکڑے جانے لگے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیمرہ میں یہ مومنٹ کرمنلز کی بھی شو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر ٹیکنالوجی کا اب اے آئی کے فیچرز بھی آ گئے ہیں اس کے علاوہ نمبر پلیٹ ریکنیشن بھی ہے اس کے اندر تو نمبرز بھی پڑے جاتے ہیں تو یہ ایک تو اس کے اندر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے دوسری بات یہ کہ جو کرمنل گینگز ہیں ان کے اوپر جو ان کی ڈیٹیکشن ہے اور ہمارے پاس جو فیسیلٹیز ہیں وہ گریجولی اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی اور ہمارے جو آئی صاحب ہیں ان کا بڑا فوکس ہے کہ اس پروسس کو سمودھ بنایا جائے تو ہماری کارڈنیشن ویڈ ایڈر ایجنسیز رگارڈنگ جو ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے قدر پہلے سے یہ کم مشکل ہے یہ چیزیں حاصل کرنا تو اس کے اندر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے کہ ہم ایزیلی گینگز کے اوپر کام کرتے ہیں اور بہت ساری گینگز جیسے پکڑے بھی جاتے ہیں تو ایفیکٹیو اصلی گینگز کو ان کا پکڑے جانا کرمنالز کا روڈ سے ہٹ کے جیلوں میں جانا یہ ایک بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ سامتنگ ویری پوزیٹیو جو آپ لوگوں کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے اور آپ نے کچھ فیکٹرز بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ اچھا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ وارداتوں میں جو ہے اس کی روک تھام میں ہمیں فائدہ ہو سکے کسی طرح سے بہت شکریہ ہے فیصل کامران صاحب